سرگودہ میں نون لیگ کا پاور شو جب سے کھڑی چور حکومت چھوڑ کر گیا ہے سازنش کا سن سن کر کان پک گئے سازنش عمران خان نہیں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز ہی گھنگرچ کہا نواز شریف عوام کا نمائندہ تھا کسی کا مہرہ نہیں بن سکتا تھا وہ عوام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے ہم نہ خوف ستا ہیں نائل اکشن سے پیچھے ہٹیں گے وزیر داختہ رانہ سناؤلا کا دو ٹھوک اعلان کہا قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اکٹھے ہونے شاہیے ہم عدلیہ کے عزت احترام چاہتے ہیں ماضی میں نواز شریف کے ساتھ کی گئی نائنصافیوں کو عوام جانتی ہے جلد نواز شریف ملک واپس آئیں گے پنجاب خیبر پختون خواہ کے الیکشن پر از خود نوٹس کیس کے سما چیف جسٹس نے رماغ سے کہ صدر نے اس ایکشن ستاپن کے تحت انتخابات کا اعلان کیا دیکھنا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد تاریخ دینے کا اختیار کس کو ہے عدالت آئیں گے خلاف فرضی برداشت نہیں کرے گی جسٹس جمال خان مندخیل نے از خود نوٹس پر تحافظات کا اظہار کر دیا جسٹس ستر من اللہ نے رماغ سے یہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسمبلی آئین کے تحت تحلیل ہوئی ہے یا نہیں سماک کل صبح گیارہ بچے تک ملتبی کر دی گئی صدر وفاقی حکومت میں دیگر کو نوٹسز جاری موسیقی موسیقی عام انتخابات نہ کر آئے گئے تو ملکی سالمیت خطر میں پڑ جائے گی تحریک انصاف کے رہنما شبلی پراز نے کہا جو آئین شکنی کرے اس پر آٹیکل چھے لگتا ہے بیرسٹر علی زفر بولے چھے ہفتے ہو گئے ابھی تک الیکشن کے تاریخ کا اعلان نہیں ہوا عدالت یہ سننا چاہتی ہے کہ کس نے الیکشن کے تاریخ کا اعلان کرنا ہے عوامی مسلملی کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے نو ججز ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اگلے بہات تک گھنٹیں بہت اہم ہیں عامر گیانی کل دو سو افراد کے ہمراہ کمیٹی چوک پر گرفتاری دیں گے مسلمی قنون نے سپریم کورٹ کے بینچ کے تشکیل اور سینئر ججز کو نظر انداز کرنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا وزیر آزم شہباز شریف کے زیر صدارت مسلمی قنون کا اجلاس ذرائع کے مطابق اجلاس میں بینچ پر باقاعدہ اعتراض کرنے کی تجویز پیش وزیر آزم میں وزیر قانون آزم نظیر تارت اور قانونی ٹیم کو گائیڈ لائن دے دی پاکستان بار کانسل کا بھی شیف جسٹس سربراہی میں قائم بینچ پر ادم اعتماد کا اظہار اعلامی میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس تاریخ مسود کو بینچ پر شامل نہ کرنے سے خیر جانبداریاں یہاں ہو گئی امید ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی رزکارانہ طور پر خود کو بینچ سالت کرنے گے آج ہماری برشت مشکلات سے گزر رہی ہے حکومتی کی فائز شواری کے اقدام سے دو سو ارب روپے بچیں گے وزیر آزم شہباز شریف کا یوت لون پروگرام کی تقریف سے خطاب کہاں میں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے رہا ہوں کلاشم کوف نہیں دے رہا ایک لاکھ لیپ ٹاپ دینے کا اعلان تقریب میں نوجوانوں میڈ چیک ہی تقسیم تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک پشاپر میں ملک فضل محمد ارباہ وسیم سمیت چودہ رہنماؤں نے گرفتاری دے دی پرویز خطاب کو ایسر قیصر سنٹرل جیل پہنچ گئے لہوہ سے گرفتار شاہ ممت قریشی کو اتک جیل آزم سواتی کو رہیمیا خان اور اصد امیر کو راشن پور منتقل کر دی گیا شاہ ممت قریشی کے بیٹے زیند قریشی نے والد و دیگر پی ٹای رہنماؤں کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی پورٹ پہ دخواہ سائر کر دی جسٹس شہرام سربر چودری کل سمات کریں گے گرفتاری کے خوف سے زبیخ خان نیازی نے اوبوری زمانت کرا لی دھرنو اور لانگ مارچ کی طرح جیل بھرو تحریک بھی ناکام ہو گئی امران نیازی تھیئٹر کمپنی کھول لیں سڑکوں کی بجائے تھیئٹر میں ناکنگ کی لگائے وزیر اطلاعات سمت شرجیل میمن کا تنز شازیہ مری کہتی ہیں امران خان کو عوامی مسائل سے کوئی غرض نہیں زدی شخص ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے غلام محمود ڈوگر سی سی پیو لاہور کی عہدے پر بحال وفاقی حکومت نے غلام محمود ڈوگر کی مواتلی کا نوٹفیکیشن واقس لے لیا منجاب سے وفاق رپورٹ کرنے کا نوٹفیکیشن بھی واپس ان کی بحالی کا کام اور حکم سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا کل اضم ڈی ٹی پی کو پاکستان میں کارواہیوں سے روکا جائے پاکستان کے پاس ثبوت ہے ڈی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں موجود ہے پاکستانی وفد کے دورہ افغانستان کے اندرونی کہانی سامنے آگئی پاکستانی وفد کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کل اضم ڈی ٹی پی کی افغانستان میں موجود کے کی حقیقت سے انکار کر رہی ہے سن ہے بارخان میں بڑی پیشت آف پولیس اور لویس نے خان محمد مری کی اہلیہ بیٹی اور چار بیٹوں کو بازیاب کرا لیا صدار عبد الرحمان کی اثران جیڈیشن مجیسٹریٹ کوئیٹر کی عدالت میں پیش دس روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے بارخان سے ملنے والی لاش میراہ ناس کی نہیں سترہ ستھارہ سالہ لڑکی کی ہے پولیس سرجن ڈاکٹر آئیشہ فیز نے انکشاف کیا ہے خان محمد مری دین اے سیمپل کے لیے عدالت میں بیش کہا دین اے سیمپل فراہم کیا تاکہ مقتل لڑکی کی شناخت ہو سکے گی حکومت کی بچلے سارفین پر مزید بچلے گرانے کی تیاری چودہ روپے چوبیس فیسے فی یونٹ اضافے کا امکان اگست سبتمبر دو ہزار بائیس کے بقایا جات کی وصولی کی درخواست دار کر دی گئی اضافے کا اطلاع کہ الیکٹریٹ زرعی سارفین پر ہوگا نیپرا اتھارٹی دو مارچ کو درخواست پر سمات کرے گا پاکستان کے ایم ایپ سے سٹاف لیول معاہدے کے لیے سرطور کوششیں ورشل میٹنگ میں پاکستان نے چین سے ستر کروڑ ڈالر کی ریفینانسنگ بتہدہ ارب امراض سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر فنانسنگ پر بریفنگ دی یو اے ای اور قاتل کی سٹاک مارکٹ میں حصص کے ذریعے فنانسنگ سے بھی آگاہ کیا ذرائع کے مطابق ایم ایف مولنٹری پالیسی میں سختی کرنے کی شرط پر قائم کراچہ پولس آفیس پر حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کا فورنس ایک مکمل حملہ آوروں کے فنگر پرنس حاصل کر لیے گئے تیسرے دشتگرڈ میں فنگر پرنس نادرہ ریکارڈ سے میچ نہیں ہو سکے گاڑی سے حملہ آوروں کے جوتے رسی کلاشنکوپ کی میکزین اور دیکھر سامان مل گیا گاڑی کے اصل مالک کا تاہا سراخ نہ لگایا جا سکا آئی جی اسن غلام نبی میمن کا سپیشل سیکیارٹی یوننٹ کا دورہ سرانہ جوانس ملکات کہا کہ راچہ پولس آفیس پر حملے میں آپ لوگوں کی ڈیلی رانہ مضاحمت قابل ستائش ہے آپ کے بروقت ایکشن کی بدولہ دشتگرد پسپا ہوئے ہم اپنی شہدہ کی لا زوار قربانی کو فراموش نہیں کریں گے ملک دشمنوں پر پاک سرزمین تنگ کر دی گئی لیکن مروت میں قانون نافذ کرنے والے داروں کا آپریشن چھے دشتگردوں کو ہلاک کر دیا دستی بم اور اسلحہ برامت چار دشتگردوں کے شناخ زیاؤلہ عرف کوچی صفت اللہ عرف ڈرون محب اللہ اور کلیم اللہ کے نام سے ہوئی ہے ہلاک دشتگرد پولس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے